السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہو آج بات کریں گے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں صحابہ اکرام کی نماز اور زیارت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین منظر احدیث نبویہ کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وصال میں جب تین دن تک حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لائے تو وہ نگاہیں جو روزانہ دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف سے مشرف ہوا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس گئیں جان ساران مصطفی صراپہ انتظار تھے کہ کب ہمیں محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے بلا آخر وہ مبارک و مسعود لمحہ ایک دن حالت نماز میں انہیں نصیب ہو گیا میرے رب کا انتظام دیکھا ہے آج سے بہتر مبارک بھی کوئی ایسا وقت ہو سکتا ہے جہاں مسلمانوں کی جواد جمع ہو اللہ اکبر حضرت انس سے مروی ہے کہ ایام وصال میں جب نماز کی امامت کے فرائض سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپر تھی تو پیر کے روز تمام صحابہ اکرام صدیق اکبر کی اقتدام حضب معمول باجماعت نماز ادا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر افاقہ محسوس کیا آگے جو روایت آتی ہے اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں قد کشف ستر حجرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اللہ اکبر کے حجرے کا پردہ ہٹائے ہوئے ہٹائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی دیئے تو سوچو کہ مسلمانوں کے دلوں کا کیا علم ہوگا اور ایک روایت میں آتا ہے ستر الحجرت ينظروا الینا وهو قائم اللہ اکبر یہ دونوں بخاری شریف کی روایتیں ہیں پہلی والی بھی اور دوسری والی بھی ابھی جو عرص کی ہے اس کے الفاظ کا مطلب کیا ہے اس کے الفاظ کا مطلب یہ ہے ایسی روایت میں تو یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام وصال میں جب صدیق اکبر نماز پڑھاتے تھے پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کا پردہ اٹھائے ہوئے کھڑے ہوئے اور ہماری طرف دیکھ رہے تھے اللہ اکبر ينظروا الینا وهو قائم اور حضور کے چہرہ اقدس کے بارے میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس روایت میں اللہ اکبر کہ گویا آپ کا چہرہ انور قرآن کا ورق ہو ثم تبسما پھر آپ مسکرائے مسلمانوں ایک بات بتاتا ہوں ویسے تو اس روایت کو کئی محدسین نے اپنی کتوب حدیث میں جمع کیا ہے بخاری میں آتی ہے مسلم میں آتی ہے متفق انعالی روایت ہے درجہ صحیح کی اور متفق انعالی روایت ہے پھر ابن ماجہ بھی اسے روایت کرتے ہیں امام احمد بن حمل امام بحقی ابن حبان ابو عوانہ امام نسائی عبد الرزاق حمیدی اتنی کسرت سے محدسین نے اسے اپنی کتوب میں جمع کیا ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کبھی آپ ریاض الجنہ میں گئے ہیں ریاض الجنہ میں آپ تشکل اندازہ ہوگا کہ آپ جب قبلہ روح ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک آپ کی بائیں طرف پڑتا ہے سامنے نہیں پڑتا اور صحابہ اس کیفیت کو کیا بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہ حضور نے پردہ ہٹایا ہماری طرف دیکھ رہے تھے وہ صحابہ کی طرف دیکھ رہے تھے اس کی خبر صحابہ کو کیسے ہوئی وہ تو سامنے دیکھ رہے تھے اللہ اکبر بتاتا ہوں اس پر سے بھی پردہ انشاءاللہ اٹھائیں گے اللہ اکبر اب جو الفاظ بخاری شریف کی روایت میں آتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حضور کے دیدار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم لوگ نماز چھوڑ بیٹھتے اللہ اکبر نماز چھوڑ بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر آگے بھی سنو آگے بھی سنو یہ صحابہ کا عشق محمد مصطفیٰ ہے فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَنَكَسَا أَبُو بَكَرٍ عَلَى عَقِبَئِهِ اور صدیق اکبر اپنی ایڑیوں پر پیچھے پلتے تاکہ صف میں شامل ہو جائیں لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَى اور انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور نماز کے لیے باہر تشریف لانے والے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نماز ہو رہی ہے غیر کے لیے کرو تو نماز نہیں ہوگی کہ امام کسی غیرے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے آ جائے اور صف میں بھی شامل رہے اور نماز بھی چلتے رہے یہ غیر کی ہو سکتا ہے ان پور کیفیات لمحات کی منظر کشی روایات میں یوں بیان کی گئی ہے کہ جب پردہ ہٹا اور آپ کا چہرہ انور سامنے آیا تو یہ اتنا حسین اور دلکش منظر تھا کہ ہم نے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا یاد کرنا صحابہ کی الفاظ ہیں اور نماز میں کدھر دیکھتے ہو آم طور پر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ روایت بھی میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ بخاری کی روایت ہے مسلم کی روایت ہے ابن خزیمہ کی روایت ہے ابو عوانہ کی روایت ہے بے حقیق کی روایت ہے مسند امام احمد میں بھی آتی ہے ابو یعلا بھی روایت کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مسلم شریف میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم دوران نماز آپ کے باہر تشریف لانے کی خوشی میں حیرت زدہ ہو گئے تو جہاں پر فہمم نہ تھا تو مسلم شریف میں یہ الفاظ بھی ایک روایت میں آتے ہیں کہ ہم حیرت زدہ ہو گئے یعنی نماز کی طرف توجہ نہ رہی اور شاید یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے اس حالت نماز میں حضور کے عاشقوں کا حال لکھتے ہوئے شاید یہ شیر لکھا کہ ادائے دید سرابا نیاز تھی تیری ادائے دید سرابا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری اللہ اکبر کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری کم و بیش یہی حالت حضور کے ہر صحابی کی تھی شارہین حدیث نے یہ بخاری کا جو لفظ ہے فَهَمَمْنَا أَنَّفْتَتِنَ مِنَ الْفَرْحِ اس کے معنی میں اپنے اپنے ذوق کے مطابق جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام قسطلانی لکھتے ہیں ارشاد اس ساری میں کہ پس قریب تھا یعنی ہم نے ارادہ کر لیا کہ دیدار کی خاطر نماز چھوڑ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح لامع الدراری میں ہے کہ تمام صحابہ کی توجہ آپ کے حجرہ مبارک کی طرف مرکوز تھی جب انہوں نے پردے کا سرکنا محسوس کیا تو تمام نے اپنے چہرے حجرہ انور کی طرف کر لیے تو یہ شارحین حدیث نے اسے لکھا ہے اور نماز چل رہی ہے نماز قائم ہے نماز میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے اللہ اکبر مولانا وحید الزمان حیدر آبادی ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آن حضرت کے دیدار سے ہم کو اتنی خوشی ہوئی کہ ہم خوشی کے مارے نماز توڑنے ہی کو تھے کہ آپ نے پردہ نیچے ڈال دیا یہ ترجمہ البخاری جو ہے نا وحید الزمان کی اس میں آتا ہے اس میں یہ ترجمہ لکھا ہے اور امام کے قریب تھا کہ لوگوں میں استراب پیدا ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو شیخ ابراہیم بیجوری رحمت اللہ علیہ صحابہ اکرام کے استراب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام آپ کے شفایاب ہونے کی خوشی کے خیال سے متحرک ہونے کے قریب تھے حتیٰ کہ انہوں نے نماز توڑنے کا ارادہ کر لیا اور سمجھے کہ شاید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لا رہے لہٰذا انہوں نے محراب تک کا راستہ خالی کرنے کا ارادہ کیا جبکہ بعض صحابہ خوشی کی وجہ سے کوتنے لگ اللہ اکبر اللہ اکبر بیجوری نے المواہب لدنیا علی الشمائل المحمدیہ کے صفحہ ون نائنٹی فور پر یہ تفصیلات لکھی ہیں اور امام بخاری نے باب الالتفات فی الصلاة لکھی ہیں اور امام بخاری نے باب الالتفات فی الصلاة کے تحت اور دیگر محدثین اکرام نے صحابہ اکرام کی یہ والہانہ کیفیت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان الفاظ میں روایت کی کہ مسلمانوں نے نماز ترک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز کو پورا کرنے کا حکم دیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ عشق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حین رأوہ فأشار بیده ان اتمو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ہدایت کی کہ نماز پوری کرو یہ بھی بخاری کی روایت ہے پھر اسے ابن حبان ابن خزیمہ پھر ابن سعاد امام طبری اللہ ہمیں بھی یہ عشق نصیب فرمائے اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں